عمر اپنی بات کا پکا ہے تم سوار ہو جاؤ میں نکیل تھام کر کے شلوں گا کہا حضور یہ لوگ کیا سوچیں گے کہا سوچتے ہیں تو سوچنے دو میرے اسلام کا تو درس یہی ہے کہ عدل سے کام لو اور میں عدل سے کام لے رہا ہوں عدرت عمر فاروق اعظم نکیل تھام کر آگے چلتے ہیں تو کچھ دیر میں کیچن والی زمین آ جاتی ہے جہاں پیر لطپت ہو جاتے ہیں عدرت عمر فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے جوتے نکال کر کندے پر رگ لیتے ہیں اور پیدل ہی کیچن میں چلتے ہوئے آپ فلسطین کی جالی بڑھ رہے ہیں سامنے کچھ لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے انتظار مستقبال کے لیے کھڑے تھے ان لوگوں نے دیکھا ایک کالا کنوٹا غلام جیسا شخص ہے جو اوٹنی پر سوار ہے اور ایک خوبصورت سا قڑیل نوجوان ہے جو نکیل تھامے تھامے آگے چلا جا رہا ہے یہودی اور عیسائی کہنے لگے امیر عمد حضرت عبود عبیدہ ابن جرمہ سے آئے عبود عبیدہ ہم تو سوچتے تھے کہ تمہارا عمر بڑا شان کا مالک ہوگا یہ تو کوئی حبشی غلام نظر آتا ہے حضرت عمیر عمد کہنے لگے غلام کو متے کو میرا آقا تو پیدل چلا آ رہا ہے جو نکیل تھامے تھامے آ رہا ہے وہ عمر فاروق اعظم ہیں اتنا کہنا تھا کہ عیسائی ایک زبان بول پڑے ہم نے جو نشانیاں امیر المومنین کی اپنی کتابوں میں پڑی تھی صحیح میں عمر فاروق اعظم میں ہمیں نظر آ گئی ہیں اتنا کہہ کر کے ان لوگوں نے ساری بیت المقدس کی چابیہ حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں میں رکھ دی عمر فاروق اعظم کے قدموں میں بیت المقدس کی چابیہ رکھی عمر فاروق اعظم کو تو جوش میں آ جانا چاہیے تھا آج مسلمان کے گھر میں شادی ہوتی ہے ناچ گانے کرتا ہے خوشی میں مولانا خوشی کا موقع ہے آج تو ناچنے دو مولانا خوشی کا موقع ہے آج تو گانے دو لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت تو ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے آج ہم شادی کے موقع پر ناچنے کی خواہش رکھتے ہیں عمر فاروق اعظم نے بیت المقدس پہ پہت کیا تھا ان کو تو اور زیادہ جھوم جانا چاہیے تھا لیکن واہر عمر فاروق اعظم تیری شان کے نصار جسے ہی ان لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں کے نیچے بیت المقدس کی چابیاں رکھی عمر فاروق اعظم نے اپنی پیشانی زمین پر اگ دی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے اور کہا خوشی کا موقع ہے تو کیا ہوا ہر خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے نا فرمانی نہیں کی جاتی ہے یہ درس ہے ان نوجوانوں کے لیے جو شادی کے موقع پر ناچنے کی خواہش رکھتے ہیں جو گھنے کی خواہش رکھتے ہیں عمر فاروق اعظم سے زیادہ آپ کو خوشی نہیں ہو سکتی میرے عمر فاروق اعظم نے خوشی کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا رو رو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے ہیں آپ نے امیر امت ابو عبیدہ ابن جررہ کے قدموں پر آپ کے کندوں پر ہاتھوں کو رکھ دیا اور ان کو ایک پیڑ کی اوٹ پر لے گئے ایک پیڑ کی آڑ میں لے گئے اور وہاں لے جا کر کے کہا اے امیر امت ابو عبیدہ ابن جررہ یہ جو عزت اللہ بھی ہمیں عطا فرمائی یہ جو منصب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ جو مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم بڑے زلیل قوم تھے ہم بڑے بدنام لوگ تھے ہم جب بڑے بے عزت لوگ تھے اللہ نے جو یہ عزت اپا فرمائی ہے کہ لوگ ہمارے قدموں میں بیت المقدس کی چابیاں رکھ رہے ہیں یہ عزت مصطفیٰ کریم کے قدموں کی بدولت ملی ہے یہ حضور کی غلامی کی بدولت ملی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤگے اے سنی مسلمانوں تمہاری داستہ تدویر نہ ہوگی داستانوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا یہ پیغام آج پوری دنیا وانوں کے لئے ایک نمونہ عمل ہے فرماتے ہیں ہمیں جو عزت عطا فرمائی گئی مصطفیٰ کریم کے غلامی کی بدولت عطا فرمائی اور آگے میرے عمر فاروق اعظم ایک جمعہ دیتے ہیں پوری قوم کو ارشاد فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ بن جرہ اگر ہم مصطفیٰ کریم کے قدموں سے دور ہو گئے ہم نے کہیں اور سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی ہم نے کہیں اور من سے تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلیل فرماتے گا اللہ ہمیں رسوہ فرماتے گا اور آج یہ ہی ہو رہا ہے آج یہ ہی ہو رہا ہے ہم نے بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ کر انگریزوں کی غلامی اختیار کر دی ہم نے حضور کی غلامی چھوڑ کر کے بیٹھ انگیلوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو سر کو چھکا کر کے نگاہ کو چھکا کر کے چلا کرتے تھے لیکن آج کا نوجوان چلتا ہے تو عباش نگاہوں کے ساتھ میں چلا کرتا ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی نہیں یہ انگریزوں کی غلامی ہے آج ہیرو کو فالو کرتے ہیں ہیروین کو فالو کرتے ہیں ان جیسے بیٹھ ان کے پال لگواتے نظر آتے ہیں جبکہ نہ تو کرکیٹر ہمیں جانتا ہے نہ ہیرو ہمیں جانتا ہے نہ ہیروین ہمیں جانتی ہے وہ ننگے ناج کرنے والے بے ہدا قسم کے لوگ وہ ہمیں جانتے تک نہیں ہیں پہچانتے تک نہیں ہیں اس کے باوجود ہم ان کو فالو کرتے نظر آتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم تو وہ ہے جو پیدا ہوئے تو جنہوں نے ہمیں یاد کیا عرش آزم پر تشریف لے گئے تو رب حبل امتی کے صداے دی اور جب قبر میں آپ کے لاشہ مبارک کو رکھا گیا جہوں لبحہ مبارک مقدس بھوٹ جنبش کر رہے تھے ہن رہے تھے صحابی رسول نے کان لگا کر کے سنا تو میرے آقا فرما رہے تھے رب حبل امتی رب حبل امتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تم کس پہ دھنگے لوگوں کے پیچھے چک رہے ہو جو تمہیں جانتے تک نہیں یار یاد کرنا ہے تو اس مصطفیٰ کو کرو جو ہر جگہ تمہیں یاد رکھتا ہے جو نہ بھولا ہر شر میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میرے مصطفیٰ کی باردہ وہ باردہ آج ہم کن لوگوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں پھٹا پرانا لباس کسی نے پہن لیا تو مسلمان بھائی پھٹا پرانا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے آڑے تیرچے بال کسی نے کٹوا لیے تو وہ آڑے تیرچے بال کٹوانا شروع کر دیتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی میں تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنت کے اوپر عمل کرو اس لیے کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے کامیابی کا راستہ سنت مصطفیٰ میں ہے تم سنت مصطفیٰ کے مطابق بال رکھو سنت مصطفیٰ کے مطابق تمہارا لباس ہو سنت مصطفیٰ کے مطابق تمہارا کیریکٹر ہو تمہارا کھردار ہو تو کل جو عزت اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی وہ عزت تمہاری پھر سے نوٹ کر کے آ جائے گی وہ عزت پھر سے تمہیں عطا کر دی جائے گی آج کبھی تیر دھلاک کا رونا روتے ہیں کبھی ہم حلالہ کا معاملہ کا رونا روتے ہیں کبھی فسادات کا معاملہ رونا روتے ہیں کبھی کسی حکومت کو کوشتیں نظر آتے ہیں بلا حکومت آگئی تو ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے مسلمانوں اپنے گریبان میں چھانک کر کے دیکھو اپنے آپ کو پہنچانو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو نہیں بنتا نہ بن میرا بگر اپنا تو بن علامہ اکبار نے یوں ہی نہیں فرمایا بلکہ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اگر زندگی کا سراغ چاہتا ہے زندگی کا پتہ چاہتا ہے تو پہلے اپنے من میں گوتا لگا تیرے اندر کیا کمیاں ہیں تیرے اندر کیا گوتائیاں ہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق تیری شادیاں نہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق موت کی رسومات نہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق تیرا رہنسین نہیں تیرا پیننا نہیں تیرا اٹھنا بیٹنا نہیں تیرا بچونا نہیں تیرا اڑنا نہیں یہ ساری چیزیں سنت مصطفیٰ کی ہم چھوڑ چکے اس کے باوجود ہم نعرہ لگاتے ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں غلامی مصطفیٰ ہمیں قبول ہے لیکن یاد رکھو اگر سچے مصطفیٰ کے غلام ہو تو حضور کی سنت اپناو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتی عطا فرماتے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ کی غلامی کیا چیز ہے جب میدانِ بدر کے لیے جب میدانِ بدر میں جنگ کرنے کے لیے تین سو تیرہ صحابہ اکرام مدینے سے نکلے تھے ہم نے دنیا نے وہ منظر دیکھا تھا ہم نے سنا ایک ہزار پر تین سو تیرہ بھاری پڑے تھے ذرا ان کی ایمانی قوت دیکھو کہ یہ تین سو تیرہ ایک ہزار پر بھاری پڑے کیسے کیسے بھاری پڑے جب یہ لوگ مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے کے بازار میں یہودیوں کی دکانے تھی مدینہ یہودیوں کا کسی دور کے اندر گڑ رہا ہے یہودیوں کا شہرتہ مدینہ اور یہودی بکسرت پائے جاتے یادیا مقصریت کا شکایت کرتے ہیں کہ ہم الف سنکت ہیں ہم مائنورٹی میں ہیں ہم اقلیت میں ہیں بہو سنکت کوئی اور ہے مجورٹی کسی اور کی ہے ہماری مجورٹی نہیں ہے لیکن یاد رکھوں مدینہ شریف کے اندر بھی مسلمان الف سنکت تھے مدینہ شریف میں بھی مسلمان اقلیت میں تھے ان کا بھی شمار مائنورٹی میں ہوتا تھا لیکن ان کی شان دیکھو جب وہ لوگ بدر فتح کرنے کے لئے نکل رہے تھے تو یہودی اور عیسائی اپنی اپنی دکھانوں پر بیٹھ کر کے ان کے نکلنے کا نماشہ دیکھ رہے تھے اور کیا دیکھ رہے تھے بوڑے بھی جا رہے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں بیمار بھی جا رہے ہیں خریب بھی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لئے جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے جا رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں تو تلوار بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں برچیاں اور بھالے بھی نہیں ہیں ان کے جسم پر لوہے کے لباس درہیں بھی نہیں ہیں ان کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یہودیوں نے ایک مسلمان کو روک کر کے پوچھا ہائے مسلمان ذرا بتا کہا جا رہے ہو کہا جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہا جنگ تلواروں سے لڑی جاتی ہے نیزے اور بھالوں سے لڑی جاتی ہے تیروں سے لڑی جاتی ہے کس کے بھروں سے لڑنے جا رہے ہو میرے مصطفیٰ آگے آگے جا رہے تھے حضور کے سر پھر کالی کملی اڑی ہوئی تھی ایسی کالی چادر اڑی ہوئی تھی تو اس شائب نے بڑا اس صحابی نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا جب یہودی نے کہا کہ جنگ تو تلواروں کے بھروسے لڑی جاتی ہے ہتھیاروں کے بھروسے لڑی جاتی ہے تمہارے پاس تو ہتھیاری نہیں ہے کہا جا رہے ہو کیسے جا رہے ہو کس کے بھروسے جا رہے ہو تو حفیظ جالندری نے اس واقعے کو اپنی شہر میں یوں کہا ہے شاہ نامی کے اندر کہ نہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس صادی سی کالی کملی والی پر بھروسہ ہے تو اس صادی سی کالی کملی والی پر ارے ہم تلوار کے بھروسے نہیں جا رہے ہیں ہم تو مصطفیٰ پیارے کے بھروسے جا رہے ہیں ہم رسول وقار کے بھروسے جا رہے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو تلوار کے بھروسے جا رہے ہیں ہم تو سرکار کے بھروسے جا رہے ہیں جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرے صحابہ خالی ہاتھ جنگ کیسے لڑیں گے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں خجوروں کی سوکھی ٹہنیاں توڑ لو خجوروں کی سوکھی ٹہنیاں توڑ لو جنگ میں وہی تمہارے کام آئیں گی اور دنیا نے دیکھا کہ تلوار جتنا کام نہیں کر رہی تھی میدانِ بدر میں خجوروں کی ٹہنیاں کام کر رہی یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے یہ بھروسہ ہوتا ہے یہ اعتماد ہوتا ہے یہ توقع اللہ ہوتا ہے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو ہمت اپنے آپ ہی آ جایا کرتی ہے آج ہمارے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہو گیا ورنہ اسلام تو وہ بذہب ہے کہ اسلام تیری نرز نہ ڈوبے گی تیری لگوں میں خون روا چار یار اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ برے گا اسلام تو وہ بذہب ہے آج اسلام جو دنیا میں بدنام ہے اپنی وجہ سے نہیں ہے ہمارے کردار کی وجہ سے بدنام ہے ورنہ وہ دور بھی گزرا ہے جب ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کو نکلتے دیکھا تو کتنا لوگوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے تھے جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے زبان سے کلمہ تیوہ سن کر قرآن کی تلاوہ سن کر درود پاک کے لغمے سن کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے آج ہمیں دیکھ کر کہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ اسلام سے اور دور بھاگ جاتا ہے کوئی ہمیں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے دیکھ کے اندر نہ تو فائننشلی ہماری ویلو ہے نہ سماگی طور پر ہماری ویلو ہے کوئی ہمارا پڑوسی نہیں بننا چاہتا غیر قوم کا کیوں مسلمان کو کیسے پڑوسی بناو یہ تو لالیوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ تو بچوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے گھر کے بار گندگیوں کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں یہ آئے گا تو گندگی کرے گا اس لیے اس کا پڑوسی میں نہیں بنو گا کوئی ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتا اور یہ حقیقت ہے تل حقیقت ہے ایک گڑوی حقیقت ہے اس کو جتنا جلدی ہم قبول کر رہے ہیں ہماری لئے بہتر ہے اس لیے کہ گڑوی بات جو ہوتی ہے نا وہ یقین کڑوی لگتی ہے لیکن حق ہمیشہ گڑوہ ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں حق جو ہوتا ہے وہ گڑوہ ہوتا ہے آج ہمیں گڑوی بات کے جاتی ہے میں اگر گڑوی بات ہوں کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ ایسی باتیں کرو جس پر ہم نعرے لگائیں زور زور سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں کچھ ایسی باتیں کرو یقیناً ایسی باتیں کرنا جانتا ہوں اللہ کے فضل سے لیکن میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو خوش فہمی میں بلتلان کروں میں آئینا ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے میں آئینا ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے یہ حقیقت ہے کہ آج ہم نالیوں کے بارے میں جھگڑتے نظر آتے ہیں آج ہم بچوں کے بارے میں جھگڑتے نظر آتے ہیں مجھے وہ بات اپنی ہر تقریر میں یاد آتی ہے کہ جب روس کا صدر ہندوستان کے دورے پر آیا تھا بارٹھاگرے کے زمانے میں ممبئی کے اندر بارٹھاگرے کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا پھر کوئی جانتا ہے میں اس کے بارے میں تفس retaining کرنا چاہتا لیکن روس کا صدر آیا تو بارٹھاگرے سے ملاتات کرنے کے لے گئے اس نے بارٹھاگرے سے ایک ہی بات کی کہ بالا صاحب تھاگرے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بمبئی کے اندر شہر ممبئی کے اندر میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی بستی کہا ہے اور مسلمان کیسے رہتے ہیں مسلمان کیسے رہتے ہیں کونسا ایریا ہے جو مسلمانوں کا ایریا ہے کیونکہ اس دور کے اندر مسلم ایریا کا بڑا چرچہ ہوتا تھا نائنٹی تھری کی بات کر رہا ہوں نائنٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں کہا مسلم ایریاز دیکھنا چاہتا ہوں مسلم پیل دیکھنا چاہتا ہوں تو بارٹھاگرے نے ایک ایسی بات کہی جسے ہر مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے بارٹھاگرے نے کہا یہ بمبئی میں گشت کرلو جو سب سے گندہ ایریا ہے وہی مسلمانوں کا ایریا ہے اللہ حکم اسلام تو کہتا ہے النظافت من الیمان صفائی اسلام سے ہے ایمان کا حصہ ہے صفائی اسلام کا حصہ ہے ہم تو بغیر لیلائے اپنے مردوں کو بھی دفن نہیں کرتے اسلام تو وہ ہے بغیر گزن کیے بغیر وضوط کیے ہماری نماز درست نہیں ہوتی لیکن مسلمانوں کی یہ پہچان بن گئی کہ جو گندہی کی جگہ ہے وہی مسلمانوں کی جگہ اللہ حکم دل کے پھپولے جن اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے ہمارا لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے سب سے گندی گلیاں ہماری نظر آتی ہیں سب سے گندے لباس ہمارے نظر آتے ہیں دنیا کا ہر انسان اپنی صفائی کی پہچان رکھتا ہے لیکن مسلمانوں نے صفائی کا شراب نہیں ہے ہماری زبانیں گندی نظر آتی ہیں ہمارا بولنا گندہ نظر آتا ہے بات بات پر گالی ایسے دیتے ہیں جیسے مسلم کی ڈلی لگتی ہے مو سے پھول جڑتے ہو اس طریقے سے گالیاں دیتے نظر آتے ہیں جبکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو فس کو فجور بولے یعنی گالی دے جو گالیاں دینے والا ہے وہ منافق ہے ایمانی دکھتا نہیں ہے اس کا میرے آقا نے فرمایا مرگے کو گالی مل دو اس لیے کہ مرگا فجر کے نماز کے لیے جگاتا ہے جب مرگے کو گالی دینے سے میرے آقا نے منافق فرمایا ہے تو مسلمانوں کو گالی دینے کا انجام کیا ہوگا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گالیاں دینا اسے کی یاد رکھیں کہ یہ گالیاں جو ہم اپنی زبان سے بک رہے ہیں اللہ نے دو فرشتے مقرر فرمائے کرامن کاتبین کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ایک اچھائی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں یہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں اور کل بروزی قیامت یہ نام عوال کا دختہ ہمیں پیش کیا جائے گا فرمایا جائے گا یہ لو اپنا نام عوال پڑھو اور پھر انسان کہے گا اس نام عوال کو کیا ہوا اس نے تو نہ کالا چھوڑا نہ سفید چھوڑا اس نے تو نہ چھوڑا چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا سب کچھ لکھ دیا اس نے جالیہ دی وہ بھی لکھتی اس نے بکواس کی وہ بھی لکھتی اس نے ادیرے میں جو گناہ کیے وہ بھی لکھتی یہ اجالے میں جو گناہ کیے وہ بھی لکھتی یہ چھپ کر جو گناہ کیے وہ بھی لکھ دیئے سب کے سامنے کیے وہ بھی لکھ دیئے جن لوگوں سے چھپ چھپ کر کے ہم نے گناہ کیے تھے میدان محشر میں سارے عید پھل جائے یہاں شرم آتی ہے نا یہاں شرم آتی ہے ہمیں کوئی گناہ کرتے دیکھنا لے ہمیں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھنا لے گندے میسیج پڑھتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھنا لے اس میں چھپ کر موبائل کی سکرین تیڑی کر کے کہ کوئی دیکھنا لے لیکن یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اور محشر میں تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا ہاں میں نے یہ کیا تھا اور آدمی کو اقرار کرنا پڑے گا وہاں کوئی چھوٹکارہ نہیں ہوگا وہاں کہا جائیں گے کس کے دامن میں پڑھا لیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے تو ہم نے دنیا میں انہیں پھیڑ لیا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے پکے مسلمان بن جائیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد پرمایا کہ اے ایمان وانو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ایمان لاؤ اے ایمان وانو تم اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ یا ایوہ اللہزین آمدھوا فیصل میں کافہ اے ایمان وانو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ پورے طور سے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے اسلام کا کوئی دروازہ ہے یہ سیرتِ مصطفیٰ کا دروازہ ہے اس کے ذریعے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپناو اللہ رب کریم تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیتا فرما دے دنیا میں ہم ڈرتے ہیں نا کہ کوئی دیکھ نہ لے محشر میں کہا جائیں گے وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہونے والے ہیں سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے ہمارے رشتے دار بھی ہوں گے بھائی بھی ہوں گے باپ بھی ہوں گے سسوال والے بھی ہوں گے ننیحان والے بھی ہوں گے سارے کے سارے لوگ وہاں جبا ہوں گے ہم اپنے باپ کے سامنے بھی قرار کریں گے بھائی کے سامنے بھی قرار کریں گے ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہاں میں نے یہ گناہ کیا شرم کے مارے پانی پانی ہو چکے ہوں گے لیکن چھپنے کے لئے کوئی جگہ میں اثر نہیں آئے شرم کے مارے آج ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہمارا چھوٹا سا عیب کھل جائے وہاں تو سارے عیب کے کھول دیے جائیں اسی لیے اللہ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرہ یارت اسی لیے دعا کرتے ہیں ہمارے بس لیکن آج ہم ہیں کہ چھپ چھپ کر کے بھی گناہ کرتے ہیں اور آج تو اتنے ڈھیٹ بن گئے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے گناہ کرتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی اگر کوئی نصیت کرتے ہیں کہ دیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ تم دوباری دیکھو میں اپنی دیکھوں گا لیکن یاد رکھے آج تو ہم نے کہہ دیا محشر میں بھاری پڑ جائے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی صیرت کو بہتر بناو اپنے کردار کو بہتر بناو اپنے گریکٹر کو بہتر بناو غصے پاک کے دامن میں پناہ لینے والوں غصے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں اپنے آپ کو داخل کرنے والوں تم یقیناً سچے پاک کے قادری ہو سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضور غصے پاک کی صیرت پر عمل کرو اس مشن کو اپناو جس مشن کو لے کر غصے عظم دنیا میں تشریف لائے ورنہ صرف نیاز کھانے سے کوئی قادری نہیں ہو جاتا کوئی غصے پاک کا جشن غصر ورا کرنے سے کوئی قادری نہیں ہو جاتا ہمیں سچا پاک کا مسلمان بننا پڑے گا ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا ورنہ یاد رکھو ہمیں مرنا بھی ہے ہمیں موت کی گھاٹ اترنا بھی ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے چھوڑ کر کے چلے جانا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہر تماشا نہیں ہے آج ہم نے دنیا کے اندر ہمارے جلسوں کے اندر ہم جلسوں میں آتے ہیں ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ صبح فجر کی نماز ادا کرو جلسے کے دن ہماری مسجدوں سے ہمارے مختدی غائب ہو جاتے ہیں مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں تو پھر ہمارا جلسہ کرنا کس کام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے ہمارا نام تو کتنی بار جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہمارے دروازے پر اگربتی لگی ہوتی ہے اس کے ذرا سی چنگاری اڑ کر کے اگر ہماری ہاتھیلے میں لگ جائے تو ہم درد سے بلبلہ اڑتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہر شخص کو تکلیف ہوتی ہے کبھی جہنم کا تذکرہ بھی سن لیا کرو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو جہنم کا حال نہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بتاؤ حلت جبرائیل علیہ وسلم نے جہنم کی حول لا کیا میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبرائیل ذرا بتاؤ کیا تُو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا جبرائیل علیہ وسلم عرض کرتے ہیں آقا میں نے نوح علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں دیکھا آقا عرض کرتے ہیں کیا تم نے میری امت کو دیکھا عرض کرتے ہیں آقا عیسیٰ علیہ السلام کے امت کو جہنم میں دیکھا کہا میری امت کو جہنم میں دیکھا کہا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے امت کو جہنم میں دیکھا میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے امت کو بھی جہنم میں دیکھا آپ کے امت کو بھی جہنم میں دیکھا اور پھر میرے آقا جب باہر تشریف لائے تو صحابہ ہس رہے تھے مسکرہ رہے تھے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل مجھے جہنم کا تذکرہ سنا کر گئے ہیں اگر میں تمہارے سامنے جہنم کی ہول لاکیاں پیش کر دوں تو زندگی سے تمہاری زندگی برس کی تمہاری مسکرار تمہارے چہرے سے غائب ہو جائے اور تم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہی رہو ایسی ہول لاکھ جہنم اللہ نے پیدا فرمائی ہے گنے گاروں کے لئے یہ کس کے لئے ہے یہ ہمارے لئے اگر ہم نے گناہ کیا اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اتنی سخت ہے اتنی سخت ہے جہنمی کو جس زنجیر سے بانا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑ پر بھی جائے تو پہاڑ جل کر خاکستر ہو جائے پہاڑ جل کر خاکستر ہو جائے جہنم کا ایک آدمی اگر دنیا والوں کی طرف جھاگ لے تو اس کے چہرے کی حیبت سے ساری دنیا والے مر جائے کیسے برداشت کریں گے کیسے برداشت کریں گے قبر کے حالات ہم سنتے نہیں ہیں ہمیں تو بس قرامتیں سناو تو ہم زور زور سے سبحان اللہ کہیں گے ہمیں تو بس ایسے موجزات سناو کہ ہم خوب اچھل اچھل کر کے داد دیں گے آپ نہ دو داد مجھے لیکن میں اتنی بار ضرور کہوں گا جو بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ دردہ ہنا پہ لکتا ہوں میں دردہ دل کی بار شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ کچھ بات ایسی میں کہوں کہ آپ لوگوں کے دل پہ اثر کریں قبر کے حالات ہم سے سنے نہیں چاہتے ہم جو ہے نا ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہماری زبان سے گلتہ ہم تو سننی ہیں ہم تو انشاءاللہ جنرلتی ہیں ہمیں تو غوث پاک بخشوا دیں گے غوث پاک بخشوائیں گے لیکن سب سے پہلے غوث پاک کے غلام تو بن کے دکھاؤ میرے سرکار غوث آزم نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو قبرستان میں اچھو اچھو کی مٹی خراب ہو رہی ہے ایسے ایسوں کے مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے کپڑے کے اوپر ایک چھوٹ کی مٹی لگانا گوارہ نہیں کرتے تھے آج ان کے کفن پھڑ چکے ہیں ان کا جسم کونسا ہے مٹی کونسا یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی آج ہم بھی سمجھتے ہیں دنیا ہم سے ہے دنیا ہم سے ہے لیکن یاد رکھو دنیا ہم سے نہیں ہے ہم تو چلے جائیں گے دنیا تو ایسی کے ایسی رہ جائے یہ بے وفا دنیا ہے یہ جو ہم ناز کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر اپنی جان پر اپنی جوانی پر اپنی طاقت پر اپنے عہدے پر اتم رجائدہ سب کچھ اور جب ہمارا یہ جسم کا تعلق جان سے ہے نا روح جب تک ہمارے جسم میں ہے تب تک سب اپنے ہیں تب تک ورنہ جیسے ہی روح جسم سے جدہ ہوئی یہ جو دوست ہیں نا آپ کے دوست دین کے ساتھ آپ بیٹھ کے دبے ہاتھتے ہو نوازیں اقضاء کرتے ہو غیبتیں کرتے ہو یہی دوست گڑی دیکھ کر کہیں گے بھئی میرے دوست کا جنازہ کتنے بجے لے کر جائیں گے یہی دوست کہیں گے یہ حقیقت ہے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے یہ دوست گڑی دیکھ کر کہیں گے جنازہ کتنے بجے لے کر جائیں گے یہ دوست نہیں کہیں گا کہ میرا دوست ہے یار مت لے جاؤ مر گیا تو کیا ہوا میرا دوست ہے میں رکھوں گا اس کے پاس رکھے گا کوئی بے جان جسم کو کوئی نہیں رکھے گا مردہ تختے پر لٹا ہوا غصال کو غسل دینے والے کو دیکھ رہا ہوگا ناک کے اندر روئے کے پھوئے دبا دیے جائیں گے کپڑے بھی یہ تو پھاڑ کے نکال دیں گے یہ تو گھر سے جو ہے نا یہ جو گھر والے جن پر آنماس کرتے ہیں ہمارا گھر والے ہمارے بیٹے میرا رشدہ میرا مکان میرا یہ میرا ہو مرنے کے بعد پوچھو اب بتا تیرا کیا ہے اب بتا کیا تیرا آدمی ناز کرتا ہی نہیں گھر بار میری بیگ بیلنس میری بیلڈنگ میری زمین میرا پروٹ میرا مکان میرا یہ میرا ہو آج اگر موت آئی تو اب پوچھو بتا تیرا کیا ہے دو گھر زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تیرا یہ جو گھر والے جن کے لیے ہم ناز برداریاں کرتے ہیں جن کی یہ لوگ اپنے گھر سے تمہارے جنازے کے لیے خاٹ بھی نہیں دیں گے وہ بھی مسجد سے لے کر آئیں گے یہ خاٹ بھی مسجد سے لے کر آئیں گے حقیقت ہے یہ میرے عزیز کو لے جاؤ قبرستان کوئی نہیں دیتا بلکہ مسجد سے لے کر آئیں مسجد سے لے کر آئیں گھر کی خاٹ نہیں دیتا یہ تو خاٹ سے بھی اتار دیتے ہیں یہ تو کپڑے بھی پھاڑ کے نکالتے ہیں ہمارے کپڑے پھاڑ کے نکالتے ہیں جب مرنے کے بعد نہیں نکالتا ہے جسم اگھڑ جاتا ہے کپڑے بھی پھاڑ کے نکالتے ہیں جس بیٹے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ جائز دیکھا نہ نہ جائز دیکھا وہ بیٹا بھی قبرستان تک آ کر واپس پنڑ جاتا ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ میرا باپ جا رہا قبرستان میں میں ابھی جاؤں گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہم نے کیا سنجھ رکھا ہے دنیا کو قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا فاتبرو یاولی الالباب بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبرت حاصل کروا ہے عقل والوں عبرت حاصل کروا ہے دیکھنے والوں سبق حاصل کروا ہے جاننے والوں لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے روز بروز اٹھنے والے جنازے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں کرتے جنازہ آگے بڑھ کر کے راہے میں اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں فاج وہ جارہا ہے کل ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے ہر ایک کو مرنا ہے موت کے بھاٹ اترنا ہے یہ سا دریہ ہے جسے سب کو پار کرنا ہے کوئی بچا نہیں ہے کوئی نہیں بچا سکندر پوری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن جب دنیا سے گیا تو وہ بھی خالیات تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ننگا جسم پیدا لے کر پیدا ہوئے اور جب دنیا سے جائیں گے تو صرف تھوڑا سا کفن لے کر دنیا سے جائیں گے دو گس کفن کے ٹھگڑے کے لیے ہم نے کیا کیا جھنچٹ پار لیے کتنے گناہ کر لیے کتنا اللہ کو ناراض کر لیے ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچیں اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں یار اللہ نے تمجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا میں کیا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا پھر ہم سوچیں گے میں تو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا میں کس لیے آیا تھا کیا کر رہا ہوں میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے سوچا نہیں ایک مہینے کا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھے ایکزامپل دے کر کے میں آپ کو مثال دے کر کے ایکزامپل دے کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ سال جب پورا ہوتا ہے مارچ کا مہینہ آتا ہے مارچ اکتیس مارچ جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فائننشلی ایئر جو ہوتا ہے مارچ اکتیس مارچ کو پورا ہوتا ہے مطلب جو اپنا اس کا فائننشلی سال ہوتا ہے مار روپے حساب کتاب کا جو سال ہوتا ہے وہ 31 مارچ کو پورا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہی ہوتا ہے یہ آئی کر ریٹن وغیرہ لوگ بڑھتے ہیں پیسے وغیرہ جمع کرتے ہیں اور سارا حساب کتاب اوڈیٹ کمپنی کا اوڈیٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے تو 31 مارچ کو ہوتا ہے اور 31 مارچ کو جو ہے ہمارا سال پورا ہوتا ہے ویشوک ساتھ پورا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں فائننشلی یہ تو جب 31 مارچ جاتی ہے تو اپاریوں کے ٹینشن بڑھ جاتی ہے بڑھتی اگر نہیں بڑھتی دکاندار ہوتا ہے اس کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے یا اوڈیٹ کروانا ہے گورنمنٹ کو دکھانا ہے میں نے کتنا کمایا کتنا خرچ کیا اور کتنا زیادہ میں میں نے ٹیکس بڑا کتنا ٹیکس میں نے چھپایا زیادہ ٹیکس نہ چلا جائے اتنی ساری فکر رہتی ہے ایک سال کا حساب دینے کے لیے اسے پورے مہینے ٹینشن پہتا ہے مارچ آ گیا مارچ آ گیا مارچ آ گیا اب آپ سوچو ایک مہینے کا حساب دینا جب اتنا بھاری پڑ جاتا ہے کہ آدمی پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور میں تو اپنی زبان سے بولے ہوئے ایک ایک لفظ کا محشر میں حساب دینا ہے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے کیسے حساب دے پائیں گے کیا ہم حساب دے پائیں گے بہت مشکل کام ہو جائے گا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اللہ نبید علیہ السلام کا احواق ہے آپ کو سناؤں عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں آپ سب جاندے نا دیکھیں چھائیں پیجے لیکن بات میری سنیئے آپ لوگ میری طرف توجہ دیئے آج ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے دنیا کی فکر کرتے اس لئے تھوڑی آخرت کی باتیں بتا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ان سے گناہ ہونا محال ہے لیکن پھر بھی کل پروز قیامت اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال فرمائے گا ایک سوال پوچھے گا کیا سوال پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا معذر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں کوئی خطہ نہیں کوئی غلطی نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ تمہاری امت نے تجھے خدا کیوں مانا اس سوال کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایسی کب کبی تاریح ہوگی اتنی دہشت تاری ہوگی کہ جسم کے رومٹے رومٹے سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے اللہ کے نبی کا حال بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کا یہ حال ہوگا ایک سوال کی وجہ سے آپ کے جسم کے رومٹے رومٹے سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے ہمارا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا محشر کا معاملہ بڑا بھاری پڑ جائے گا اس لئے مسلمانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے لئے بہت جی لئے دنیا کے لئے بہت جی لئے تھوڑا سا وقت رکالو یار اپنے آخرت کی فکر کرو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور دیکھو کہ تم نے آخرت کے لئے کیا توشہ جمع کیا ہے یہ دنیا کا بیک ملنس تو یہ نہیں رکھا رہے جائے گا تمہارا مال تجوری میں رکھا رہے جائے گا یہ نرم بستر جس پر پڑے پڑے تم نمازیں قضاء کرتے ہو یہ گھر پہ رکھا رہے جائے گا تمہارے ساتھ ایک ساتھی تمہارے ساتھ جائے گا وہ تمہارا عامال نامہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنک بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس لئے عمل اچھا تو سب کچھ اچھا عمل برا تو سب کچھ برا اس لئے اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو میں نے باتیں بہت ساری کر لی آپ لوگوں سے دیکھئے باتیں کیا کی میں نے دل کا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے میری تقریر پوری ہو گئے اب میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا اور جو باتیں مجھے کہنی کی وہ میں آپ حضرات کے سامنے کہہ چکا ہوں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات عمل کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام آپ کو جو کہنے جا رہا ہوں آج کے اس جلسے میں آپ لوگ جتنے یہاں جمع ہیں آپ سبی کو فجر کی نماز میں حاضری دینی ہے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی یاد رکھیں جب تک ہماری نمازیں سر پہ باقی رہے گی یہ جلوس کرنا جلسے کرنا ملاد منانا غسل ورہ کا جشن منانا کچھ کام نہیں آئے گا اصل کو ہم نے بھولا دیا ہے اصل کو یاد رکھیں فرائز کی پابندی کریں اور اس کے بعد سنن و نوافل کی پابندی کریں اگر فرض آدورہ ہے ہم سنن و نوافل ادا کرتے ہیں تو ہمارے یہ ادا کرنا کام نہیں آئے گا اللہ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمیں خوف آخرت عطا فرمائے سرکار مٹھا پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا فیضان آپ کو مجھ کو ہم سب کو عطا فرمائے اور ان اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ رب کریم ہمیں سچا پت کا نمازی بنائے اور آپ کو یہ پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں کی صفائی رکھیں اپنے محلے کی صفائی رکھیں اپنے کپڑے کے صفائی رکھیں صفائی ایمان کا حصہ ہے پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے پاکیز کی اور طہارت اسلام کا درس ہے لہذا پاکیز کی خیال رکھیں زبان گالیوں سے پاک ہونی چاہیے کپڑے میل سے پاک ہونے چاہیے گھر کچرے سے پاک ہونا چاہیے گلی محلے بھی گوڑے کرکٹ سے پاک ہونے چاہیے صفائی جب ہمارے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ دنیا ہمیں دیکھ کر در سے عبرت حاصل کرے گی اور جب ہم گلی سے گزریں گے تو دنیا کہے گی یہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے کردار کو ایسا بناو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہ جھک کر سلام کریں اللہ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں قصدن یا سہون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ